یو ایس پریزیڈ جو ہوتا ہے he's the most powerful or she can be the most powerful person in the world تو اس کا impact تو تمام political parties دنیا بھر میں محسوس کرتی ہیں اور حکومتیں بھی محسوس کرتی ہیں اور اپنے آپ کو align کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس کے implications اس پر کیا ہوں گے so some of it is natural دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو جیت ہے وہ اتنی strong ہے میرا خیال ہے کہ recent history میں اگر میں پچھلے چالیس پچاس سال میں کوئی بھی American president اس طرح سے convincing victory اس سے زیادہ convincing victory ہے but the way the comeback جو کیا ہے against all odds cases بھی تھے سب کچھ تھا اور تاریخ میں 250 سال کی تاریخ میں only the second president who is making a comeback so وہ جو اور پھر دونوں houses کو وہ control کریں گے تو اس کا مطلب یہ اختیار تو ان کا ہوگا impulsive وہ ہیں پہلی ٹرم میں بھی تھے opposition میں جب تھے جب پریزنٹ ہٹ چکے تھے تو وہ ایسی چیزیں کہتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا میرا خیال ہے بہت سے لوگ بحسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑی غلب بات کہتی ہے so پاکستان کے leaders کو بھی پتا ہے دونوں side کے leaders کو پتا ہے خاص طور پر حکومت کو بھی پتا ہے کہ جتنے impulsive وہ ہیں اور جس قسم کی اگر ان کی relationship I think liking عمران خان کے لیے تھی تو وہ کچھ حد تک جا سکتے ہیں اور پاکستان ڈائیسپورا جو ہے جو اس election میں بہت بھرپور انداز میں Republican Party کو Trump کے لیے اور صرف Trump کے لیے نہیں at the Senate level, House level پھر even state legislatures میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور انہوں نے بڑا clear cut یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کیا امید کرتے ہیں so میرا تو خیال ہے nervousness natural ہے بہت سی لیکن اس کو public میں show کرنا چاہیئے تھا بالکل بھی نہیں show کرنا چاہیئے تھا پہلے دن tweetیں کر دینی چاہیئے کہ ہم نے 98 میں بھی call آئی تھی ہم نے اس وقت بھی no کر دیا تھا تو what does it show آپ کیوں ایسا محسوس کر رہے ہیں یہ جو reaction آ رہا ہے اگر حکومت اس سارے معاملے میں خود not involve ہوتی تو issue بنتا نہیں کیونکہ جو یہ سارے Trump کے حوالے سے جو معاملہ develop ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے اس میں یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو front line leadership ہے اس نے کوئی بیان نہیں دیئے یہ social media پر ہے یہ ان کے supporters ہیں یہ جو جس طرح مہربانو صاحب اگئی تھی ان کا ڈائسپورہ ہے لیکن front line leaders نہیں کہہ اگر یہ social media پر event بنا and I think the government fell into the trap وہ خود ہی اس میں کود پڑے اور اب وہ اس کو اس کی ایک اپنی created life of its own اور جو لوگ بڑی بڑی positions میں بیٹھے ہیں زبیر صاحب اگر وہ on the record Trump کے حوالے اس سے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو I don't think that's a very good idea for the government پہلے آپ کے جواب میں دیتا ہوں مہربانو نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں expect کر رہے کہ وہ وہاں سے call آئے اور اڈیالہ جیل کا تعلہ کھولا جائے I think she's not representing the wishes and aspirations of the millions of PTI workers جو چائیں گے ایسا ہی ہو کسی تعلہ کھولے اور وہ باہر آئیں جیسے بھی باہر ہیں so let's be honest about it at least I have which she can have her own views but یہ جو trap کی آپ نے بات کی ہے دیکھیں یہ تو بہت ہی خراب چیز ہے and people like Tariq Fati for example جو foreign affairs وغیرہ کو سمجھتے ہیں وہ بالکل اس چیز کی کیونکہ ان کے جو ambassador یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب یہ follow کر رہے ہوں گے ان کے جو diplomats یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ تو سب follow کر رہیں گے جو واشنگٹن میں پاکستان desk ہے وہ تو سب follow کر رہے ہوں گے کہ what is the reaction and this is not just limited to پاکستان ساری دنیا میں وہ reaction تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا reaction ہے چائنا کا کیا reaction ہے UK کا کیا reaction ہے and so on اور خاص طور پر اس قسم کے ملک جن کا تھوڑا سا tension رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ تو on and off رہتی ہے so I think پاکستان کے جو ministers ہیں وہ they would be better replies کہ they بالکل پیچھے اٹھیں اور اپنے آپ کو at least body language میں تو یہ نہ show کریں کہ ہم گھر پر آئے ہوئے ہیں اور پھر اس میں statements دینا first day مطلب دیکھے نا کل تو ان کا کل دوپہر جا کے تقریبا 270 انہوں نے cross کی officially ٹرمپ نے within hours of that خوضہ آسیف was speaking رانہ سنواللہ was speaking of all the people جب by the way آپ نے دیکھا وہ رانہ سنواللہ کا interview نہیں اس میں ان سے کہا گیا کہ آپ جو بات کریں یہ negative نہیں ہو سکتی پاکستان کی حکومت کے لیے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے پاکستان کا interest آپ کو رکھنا ہے صرف پی ایم ایلین کا interest نہیں رکھنا پاکستان کا interest رکھنا ہے so i think trap میں آئے ہیں یا کیا ہے یا nervousness ہے and also a strong belief perhaps کہ شاید یہ اس قسم کا message آئے گا یا call آئے گی یا کچھ روکا ان کو damage control بیر صاحب کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو ہے وہ اتنے crucial moment پہ اتنا ایک empowered president آرہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ شروع سے ہی اس طرح کی complication کر دیں گے اور Trump تو آپ جانتے ہی ہیں کہ he is a transactional kind of a leader وہ institutional کے طرح تھوڑی چلتے ہیں تو likes dislikes میں تو وہ اور زیارہ گڑڑ ہو جے گی